پیپسی نیا نازمہ باد گلوٹ لوگ کوٹلی لائنز اینڈ موبل لینگ پریزنٹس ورلڈ کیپ اور ہم سب اور ہم سب بہت خوش ہے جس طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ہے ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں ہم سب بہت انجوائے کر رہے ہیں شاندار پاکستان کرکٹ ٹیم ویری ویل پلیڈ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ورلڈ کپ سے پہلے جو پاکستان ٹیم کا حال تھا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ٹورنمنٹ شروع ہونے سے ایک ہفتے پہلے ہماری ٹیم کون سی ہوگی ہماری مینجمنٹ میں کون کون شامل ہوں گے رات و رات جو ہے وہ مزبولوک اور وکار یونسٹ ٹیم چھوڑ کے چلے گئے حالکہ یہ وہ ٹیم چھوڑنے کا ٹائم نہیں تھا میرے خیال میں اگر آپ کو دھائی سال آپ نے ایک ٹیم لی ہوئی تھی تو آپ کو دیس میگا ایونٹ کے لیے تھی اور آپ ایک مہینہ پہلے چھوڑ کے چلے گئے لیکن شاید یہ بلیسنگ تھی پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے پاکستان کے شائقینوں کے لیے کہ وہ دونوں چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد سے صورتحال قدر بہتر دکھائی دے رہی ہے شوئے بھئی مانیں گے آپ اس بات کو دیکھیں میں اس بات سے بات نہ ہوں گا پہلے یہ جو اکوانستان کا میٹ ہوا انڈیا سے میٹ ہوا آہا آہا آں گا نا وہاں ہی تک آونگا تو جب یہ ٹرنمنٹ فٹ تھی ہونا تھا اور یہ درئاب آئے تھے تو میرا اپنا جو کرکٹ ایکسپیئنس ہے مجھے سب سے ٹف ٹیم پاکستان کے لیے جو لگ رہی تھی وہ لگ رہی تھی آہ 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 آ آہ آگوانستان اور انڈیا آپ تو اتنے ہی confident تھے کہ اغوانستان ہرا دے گا کل آپ کہہ رہے تھے یہ بار جی ہاں میں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اگر result کا جو پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے ہم اپنے experience سے بات کرتے ہیں تو اگر جیتی نہیں اغوانستان تو tough time دیا وہی والی والی میں نے تو کل بھی کیا بولا تھا کہ پاکستان کو یہ بڑا اچھا چانچ اگر پاکستان ہار بھی گیا تو پاکستان سب سے tough اس پنٹ اٹائپ کھیلے گا یہاں اس کو فائدہ ہی ہوگا کھیلنے کا اب جب پاکستان نے انڈیا اور یہ اگر پاکستان کو ہرا دیا اب جیسے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اب ہمیں بیٹنگ آرڈر چینج کر دینا چاہیے یا ہمیں تھوڑی سی ٹیم چینج کر دینا چاہیے اب ہم سے نہیں فائنل میں تو آگئے ایسا نہیں ابھی ہماری ٹیم میں بہت کام ہے ابھی یہ ویسے جو جیتے ہوئی ہیں میں سب چیز سے اٹھ کے جو سب سے زیادہ چیز اور جو سب سے اچھی چیز نظر آئی نا وہ کپتان ہمارا نظر آیا کپتان مطلب میں نے کبھی اس کو اتنا ہستے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس کا مقصد ہے ڈریسنگ روم کا ماحول اچھا ہے دیکھیں نا کپتان تو یہ پہلے یہی کپتان تھا دیکھیں نسین ہم جیتے ہیں نا کوئی بھی ٹیم جیتی ہے ہم جیتی تو نہیں رہتے ہیں نا یہی تو مسئلہ تھا شویر بھائی تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں جیت کے ساتھ ہمارے کپتان میں بھی بابر میں بھی چینجنگ آئی اب بابر جیسے صاحب سے کھیل رہا ہے جیسے صاحب سے اب بھی بابر نے یہ غلطی کری تھی بابر کو چاہیے تھا میچ کو فنش کر کے جاتا آسف علی نہیں آتا تو میچ کیسے فنش ہوتا وہ آپ کی سوچ ہے پہ دوسری چیز یہ کہ ابھی جیسے حسن علی ہے حسن علی ہمارا مین بولر ہے بٹھا کے ہم کیا کریں گے بھائی اب یہ جو ابھی وسیم جونئر کیسی بولنگ کر رہا ہے چیک تو کر لیں ابھی یہ چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے اس کو چیک کرنے سیمی فائلل میں چیک کریں گے نہیں نہیں کرنا ہی نہیں ہے انہی پہ کام کریں ماشاءاللہ اتنی اچھی منیجمنٹ آئی ہے اس نے اچھے آپ کے کوچیس آئے ہیں آپ کے سکھلائیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ جیتیں گے تو مضبع اور وقار کی ویرے سے جیتیں گے میں تو وہ تو اب بھی کہتا ہوں مضبع وقار کی نہیں وہ پچھلا جو پاکستان کس نے بنایا ہے قائد اعظم نے بنایا ہے نا آج دوسرے دعویٰ کرتے ہیں پاکستان بنا کے تو قائد اعظم صرف چلو سیاسی بات ہو جائے گی یہ دعویٰ ہو نہیں سکتا یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا قائد اعظم زندہ بات پاکستان زندہ بات یہ نہیں ہو سکتا بانی پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی میں آپ کے ساتھ ہوں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھیں حسن علی ان تین میچوں سے پہلے اچھی گینے کر رہا تھا مطلب سب کو مجھے ایسا لگ رہا ہے وقار کے جانے کا دکھ صرف حسن کو یہ وہ بات نہیں پلیز دیکھو حسن نے وہی مسٹیک کر رہا ہے حسن ہر میچ میں دو نو بولے کر رہا ہے ٹی ٹوئنٹی میں نو بول کرنا مطلب سمجھو قطل ہے اچھا اب چھداب چھداب رنس نہیں دے رہا لیکن آؤٹ نہیں کر رہا تو یہ جو میچیس ہیں ان پر کافیڈنٹ آئے گا اور یہاں تک پاکستان ٹیم کی بات ہے یہ ایک سو چالیس پاکستان بہت اچھی پرفارمنل دے رہا ہے لیکن حفیظ حفیظ یہاں وہ شورٹ نہیں لگیں گے گولف والے حفیظ آپ ایک سینئر پلئر ہے آپ اگر ایک سو چالیس ایک سو پچاس سن کے میچ کو بھی نہیں لے کے جاتے تو پھر سوری برکہ صحیح بات ہے شورٹ بھئی کا اپینین ہے خالد بھئی آپ آصف علی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں کوٹلی لائنز کیوں چھوڑ رہے ہیں کون چھوڑ رہے ہیں آصف علی لیکن ایک فیلنگ کیسی آتی ہے آپ اونر ہیں اس ٹیم کے جہاں سے آصف علی کھیلتے ہیں اور وہ کھیل رہی تھے کہ پاکستان تو جیتا وہ تو زندہ بات پاکستان لیکن وہ میری ٹیم سے کھیلتا ہے اور اس نے میچ جتا ہے لیکن آج جیت کے بعد اعتباد مزید بڑھ گئے ہیں کیونکہ ہم نے تینوں ٹف ٹیموں کو ہرا دیا اپنے گروپ کی اچھا آج کی میچ کی جو میں تو اسے لیمین سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹیسٹنگ تین طرح سے ہوئی پہلے میچ میں اچھی فاس بولنگ ان کے ساتھ بھی سکور کیا ونففٹی ٹرس کیا آج ٹاپ کلاس سے سپن خاصہ نے وہی ٹیس کر لیا تو اٹمیز ہماری بیٹنگ ایسی کالٹی ہو گئی کہ فاس بھی کھیل رہی ہے اور سپن کو بھی کھیل رہی ہے تو اٹمیز یہ چھوڑی سے چیپ پیوپنڈ ہوا لیا یہ بے کل سے فیصل بھائی ایک منٹ آتا ہوں آپ کے بعد ورلڈ کپ اور ہم سب ہماری ٹرانسمیشن آج کے پہلے کالر آگئے ہیں جناب اسلام علیکم اب وہ علیہ السلام کیا لے خیئر سے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد خالد صاحب کراچی سے بات کر رہا محمد خالد صاحب کراچی سے ہے محمد خالد صاحب ورلڈ کپ اور ہم سب کیا کہنا چاہیں گے آپ سر میں یہ کہنا چاہوں گا سر سے پہلے تو مبارد پاکستان لگاتا ہے اپنے دین میں جیت گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر دیکھیں کلی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں رضوان ایک میج میں کھیل گیا دو ملکے نہیں کھیل گیا جو ہم ایک سے کھراری لے جائیں جیسے سرسات اس کو بھی بیشارہ کو چانچ دینا چاہیے یہ بھی شاید اچھا کھر لے کیونکہ ایشے کپ کو تو یہ منا رہے نا تو باقی جو ہم کھراری لے جائیں انہیں بھی کھائے کر سکتے ہیں یا اگر کھائی نہیں کرنا آپ آفتاب بھائی کے دوست ہیں نہیں میں آفتاب بھائی کا دوست نہیں ہوں اور بس یہ میری دعا ہے نہیں آفتاب بھائی بھی ہمارے دوست ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے بلکل سیم آپ نے یہ بات کی نہیں آجا میری دعا یہ ہے کہ پاکستان فائنلت تک کھیلے اور آ کے جائے بس بھی واپس آ جائے بریکل ٹھیک ہے انشاءاللہ جیت کر واپس آئے خالد بھائی بہت بہت شکریہ کیوں فیصل بھائی آصف کو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں آپ لو نہیں نہیں آصف کو کیوں چھوڑیں گے بس کیسی فیلنگ ہوتی ہے فیصل بھائی جس وقت آپ کی ٹیم کا کھلاڑی پرفارم کرتا ہے اور آپ کی ٹیم کا کھلاڑی جب پرفارم نہیں کرتا ہے کہ میری کوٹلی لائنز کا پلیئر ہے دیکھو پاکستان کے اس کروشل میچ میں پرفارم نہیں کیا کیا فیلنگ ہوتی ہے میں تو جب بھی وہ کھلنے آئے لاس میچ بھی جو اس نے نیوزیلنڈ کے خلاف کھلاتا وہ بھی بڑا اچھا میچ ہو آتا اس نے آپ نے دیکھو اس میں رنگ کیا تھے مرد اس کو میناب بھی میچ نہیں دیا انہوں نے کوئی مسئل کیوئے رات میں تو اس نے وقتیں زیادہ لیتی تو اس وجہ سے اس کو دے دیا تھا انہوں نے مگر آصف نو ڈاؤٹ ہم نے تو اس کو بہت قریب سے بھی دیکھا ہے اور اس کی بیٹنگ بھی بڑی اچھی ہے ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہمارے وہاں پی پیل میں جب اسے چکے لگائے تھے تو اسٹریڈیم کے باہر تک پھیکے ہیں اسے چکے ہم تو ماشاءاللہ سے ہیڈنگ سٹور ہے اور اس کی اچھی باپا مجھے کوئیٹا گلیڈی ایٹرز کے خلاف بھی بڑی ایٹنگ کیا آصف نے راشد بھئی آئی اس نے گوڈ آرڈ 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 گوڈ آرڈ 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 یہ بہت جائل ہیں بانڈنگ بہت اچھی ٹی مانڈنگ یہ چیزیں کنٹینی رہنی چاہیے ہمیں تو ان کی اس سیچویشن کو انکاریج کرنا چاہیے اور بینگ پاکستانی بینگ کرکٹ لور ہمیں اس انوائیمنٹ کو اس سیچویشن کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی انجوائے کرنا چاہیے بے کل میرو بھائی سکلین مشتاق نے خود بالنگ کی پروڈکشن ٹیم اور فٹیج بھی چلائیے گا کل نیٹ جو کیا پاکستان کرکے ٹیم نے پریکٹس کی تھی اس میں سکلین خود گیندے کر رہے تھے تو ان دو سپنرز کو سامنے رکھتے ہوئے نئے کوچ کی حکمت حملی صحیح تھی مجھے تو بھی لگتا ہے کہ ان کی بیٹ بالنگ سے جو بھی پریکٹس کر رہے بڈ ہی ہے کہ مورال بہت ہائی ہوتا ہے اب اتنا ورلڈ کلاس بالر جب آپ کو بولنگ کر رہا ہے کمپٹی بل زون میں ہے تو پھر آپ بہت ہی کرکٹ کھیلنے کے لیے جو ضرورت ہے نا کہ آپ ملکہ سکون میرا ہے وہی سکون نظر آ رہا ہے نصیب میں آپ کچھ زور بتاؤں کہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی بھی انٹرنیشنل بڑے ایمینڈ میں کہ ایک ہی ٹیم لگتا ہے تین میچ کھیلے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان ٹیم کے لیے جو ایک اسٹیبلش ٹیم بنتی جا رہی ہے وہاں ہموں جیسا بھی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ٹیم چینج ہونے چاہیے مگر تینوں ٹیموں نے ایک ہی ٹیم لاتے تینوں میچ جیتے ہیں اور یہ والا میچ تھوڑا تھا ٹف میچ تھا جو ٹیم کا کمبنیشن ہے وہ پے کر رہا ہے کہ آپ کسی طرح سٹرونگ ہیں ٹف پوزیشن میں بھی اور جو انڈیا والا میچ ہے اس کو جتنا بھی سکت کرنے کم ہے آئیڈیل میچ تھا وہ پاکستان کے لیے اسی کی بنیادتوں پر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس کو نظر آئے گئے انشاءاللہ بے کولا یہ جو ابھی میرو بھائی نے بھی بات کی لیکن ایک کوچ کو کس طرح آپ ڈسکرائب کریں گے کہ ان کی سپیشلٹی بھی سپنر تھے سامنے سپن سے مقابلہ تھے ہم نے سکلین کو اس سے پہلے کہیں پر بھی گین کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن اپنے کھلاریوں کو کہ کہاں پہ گین گرنی ہے کہاں پہ تم نے کھیلنا ہے کیا شارٹ ہوگا کافی دیر کلوں نے بولنگ کی تو سکلین لیڈنگ فروم دا فرنٹ ایز ایک کوچ لیکن سکلین کو ایز ایک کرکیٹر تو آپ بھی جانتے ہیں اور امیر الدین بھی یا اشویب بھی جانتے ہیں میں بھی اس کو ایکچولی میں نے دو تین دفعہ اس کے ہماری یہاں تبلیخ جماع سے میرا تعلق ہے تو ہم میں سیروزہ میں بھی ایز ایک کرکیٹر کے علاوہ گئے ہوں تو اس کا ایک کرکیٹر ڈیفرینڈ ہے یہ کوچ یہ اس نے ہمبل ہے ہمبل ہے فرنڈلی ہے بلکل ہمبل ہے فرنڈلی ہے بچوں کی طرح اس طرح سے بچوں کی آپ یقین کریں کہ اتنا زبدس انسان ہے یہ یہ محل بنانے میں بات کرنے میں اللہ نے اس کو وہ کالیٹی دیئے کہ یہ بہت اچھ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمبل ہے ہمبل تو ہے مگر اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے کہ آدمی کو محسوس نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا لیجنڈ پلیر ہے اتنا بڑا ہوا ہے اور یہ بہت اچھا ڈیسی جنہیں پاکستان ٹیم میں اس کو لے کے گئے اور یہی مسئلہ یہی اس نے فالڈ دور کے دیکھیں وقار کو بھی آپ لوگ سب جانتے ہیں میں اس نہیں کہ آپ نے نکال دیئے تو وقار کے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کی اس کی نیچر ہے اب مزوہ ابھی بیسیکلی نیا نیا ٹیم سے باہر ہوا تھا کپتانی میں اس کا اتنی جلدی سوفٹ کارنر اس کا شروع وہ نہیں ہوتا وہ اپنا اس کا ایک اپنا ایک سسٹم اس کا ویسے ہی تھوڑا سا ریزر رہنا ہے لڑکوں سے اور کم بولنا یہ وقار کی میں سمجھتا ہوں کوچنگ میں ہمیشہ وہی آدمی کامیاب ہے شویب بھائی تو مانتے نہیں ہے نہیں شویب بھائی مجھے بہت ساری باتیں کرتے ہوئے اس لئے کہ آپ نے اس پروگرام میں بلالیا تو میں اپنا ایکسپریئنس شیئر کرتا ہوں وہ اپنا ایکسپریئنس شیئر کرتے ہیں سب سے بڑی چیز ہے کہ اس وقت خالد صاحب نے ایک بات بڑی صحیح کی دی حسن علی کو ریسٹ کرانا چاہیے ریسٹ کرانا چاہیے ڈروپ نہ کریں ریسٹ کریں اس لئے کہ آپ سیمی فائنل کالیفائی کر گئے آپ کو کسی نہ کسی کو نئے بولر کو اس لئے کہ یہ سب نیو لوٹ ہے یہ یہ ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا فاز بولر ایک رہ گیا ہے دھانی دھانی ایک رہ گیا ہے اس کو بھی چانس مل جائے گا مگر آپ اس میں کانفیڈنس دے دیں گے دھانی کے واسے بھی سٹینڈ بائی میں سٹینڈ بائی میں نا وہ ابھی نہیں دیں سٹینڈ بائی میں مگر آپ اس کو چانس دے دیں گے جو وسیم کو آپ چانس دے دیں گے آپ کو ایک میچ میں ہی پتا چل جائے گا کہ اس میں کتنا تھا پڑا ہے اس لئے کہ پریشر ورڈ کپ کا بہت ہے بہت ہی زیادہ پریشر ہوتا ہے اب پاکستان کے لئے فیوچر اچھا ہو جائے گا دیکھیں حسن علی ابھی انفیٹ ہو کے واپس آیا ہے اس کو اتنے زیادہ وہ دیں گے ہارڈ وک دیں گے صرف حسن علی نے جو تین میچوں میں پر فارم کیا ہے پروڈکشن ٹیم وہ بھی چلاتے رہیے گا حسن پہ بات ہو رہی ہے اور ہم جو نائنٹی پرسنٹ جو میچ جیت رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ جو میچ جیت رہے ہیں ہم بیٹنگ سے جیت رہے ہیں ہم باولنگ ٹھیک ہے اس وکٹ پہ ایٹسو رن مشکل ہو رہے ہیں تو دیکھیں باولنگ کرنا آپ باولنگ کی جو جسے کہتے ہیں مشکل وہ باولنگ ہوتی ہے مشکل بیٹنگ وکٹ پہ تو بیٹنگ وکٹ نہیں ہے جب جس میں رن نہیں ہو رہے وہ بیٹنگ وکٹ نہیں ہے اس کا مطلب آپ باول یہاں بیٹنگ کرنا مشکل ہو رہی ہے ہم میچ جیت رہے ہیں بیٹنگ سے اب بیٹنگ سے میچ جیت رہے ہیں تو آپ کو ایک باولر ضرور ٹرائی کرنا چاہیے اور میں تو سعید بھئی اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں یہ حسن علی کی پرفارمنس ابھی سکرین پہ چلی تھی دوسرے میچ میں حسن نے تین اور میں چھبیس رنز اگینسٹ نیوزیلنڈ دیئے جبکہ چوتھ تیسرے میچ میں جو آج اغوانستان کی خلاف ہو انہوں نے اس کے باوجود کے ایک اور میڈن بھی کیا تھا لیکن آج انہوں نے چار اور میں اٹھتیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی تو ایکسپینسیو دکھائی دے رہے ہیں حسن علی یہ پوائنٹ ریس کیا تھا خالد زیا بھائی نے اور فیصل بھائی بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے دکھائی دی اور اب سعید بھائی نے بھی یہ بات کی لیکن شویب بھائی کہہ رہے ہیں کہ چینجز نہیں ہونی چاہیے ابھی آپ انہی کے ساتھ کھلیں ایک بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنی اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے شاہنشاہ افریدی کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنوائیں گے بریک کے بعد ہپ ہپ ہرے پاکستان کی ایک اور ماشاءاللہ شاندار فتح پیپسی نیر آزم آباد گلوٹلو کوٹلی لائنز اینڈ موبیلنگ پریزنٹس ورلڈ کپ اور ہم سب اور ہم سب بہت خوش پاکستان ٹیم جس طریقے سے کھیل رہی آج اگوارستان اپنے گروپ کی تیسری تگری ٹیم کو بھی ہم آرانے میں کامیاب ہو گئے اور تمام سپانسرز بھی بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں پیپسی آپ نے دیکھا بھی سکرین کے اوپر گلوٹلو کی اگر بات کر لیتے ہیں تو گلوٹلو لائیا ہر میچ میں پچاس ہزار روپے جیتنے کا موقع سکرین پر لگے کیو آر کوٹ کو سکین کریں اور شامل ہو جائیں گلوٹلو کھیلو اور جیتو لیگ میں تو ابھی گلوٹلو ڈاؤنلیٹ کریں اور ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے جیتیں ہزاروں روپے کے انعامات جبکہ جیز گولڈ کی بات کر لیتے ہیں تو جیز گولڈ پاکستان کا تو پاکستان کشمیر پریمیر لیگ کی بہت ہی تگڑی فرنچائز اور اب دو میچوں میں فتح میں آصف علی کا بہت ہی امپورٹنٹ رول رہا وہ بھی کوٹلی لائنز کی جانب سے ٹرکٹ کھیلتے ہیں خالد بھائی فیصل بھائی بھی کوٹلی لائنز کے اونرز یہاں پر موجود ہیں جبکہ اگر نیا نازم آباد کی بات کر لیتے ہیں تو کراچی کا پرفضہ علاقہ عارف عبیب صاحب کی جو ایفرٹ ہے وہاں پہ خاص طور پہ ان کا گراؤن پاکستان کے خوبصورت ترین گراؤنز میں شمار کیا جاتا ہے سرفراز احمد سمیت کئی لوگوں کا گھر جو ہے وہ نیا نازم آباد میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اسپورٹس کمپلیکس بننے کے لیے جا رہے ہیں اس پہ خاص توجہ عارف عبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم دے رہی ہے تو یہ تو گئی سپانسرز کی گفتگو تھوڑی سی اب بات کر لیتے ہیں میرو بھائی آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں لیکن آپ سے پہلے ذات تھوڑا سا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں شاہنشاہ افریدی نے آج کے میچ سے قبل کیونکہ آج بھی ان کی شاندار بولنگ چار اور میں بائیس رنز دیا آخری اور ان کا اچھا گیا تھا ورنہ اس سے پہلے ہارس روف کو اور حسن علی کو تو 21 رنز پڑ گئے تھے شاہنشاہ افریدی نے کیا کہا اس میچ سے پہلے کے نئے گین کے ساتھ آج کل وہ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں نیا بول کافی مشکل ہوتا ہے لیوان آب کو اس کو کنٹرول کرنا اور میرے یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو میچ سے پہلے تھوڑی سی بالنگ کروں اور اس کو تھوڑا سا ہاتھ میں فیل کروں کہ میچ سے پہلے کیسے کرنا ہوتا ہے تو میں تو خوشش کرتا ہوں اور اس کو آگے بینگنے کی خوشش کرتا ہوں کہ ایک اور ایک سے زیادہ وائیڈ بول جب 2019 سے میرے خاص ہے اتنا سونگ نہیں ہوتا وائیڈ بول تو میری یہ خوشش ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سونگ اور سین ملا تو میں بیٹسمن کو اس سے ڈیسیف کرتا ہوتا ہے نئے بول پہ خاصا کمانڈ حاصل کر لیا ہے شاہد آفریدی نے اور آج تو شاہد آفریدی بھی وہاں پہ موجود تھے دس نمبر کی وردی جو ہے وہ شاہد آفریدی نے بھی پہن لیے تو شاہد خان آفریدی کو دیکھنے کے بعد تو ایک علیدہ ہی مومنٹم تھا پوری فیملی کے ساتھ اللہ اللہ ہمارے گئے میں وہاں پہ اور جب ان پہ کیمرہ آئے تو تو آج بھی ان کی شہرت کا جو عالم ہے وہ تمام کا تمام دکھائی دے رہا ہے اور شاہد آفریدی اب اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہماری تو ٹیم بہت ہی اچھا پرفارم کری ہے میرو بھئی ہمارے گروپ کی دیگر ٹیم ہے جو دو تگڑی تین تگڑی ٹیم ہیں آج اغمانستان نے بھی زبردست قسم کی فائٹ دی نیوزرینڈ کی زبردست فائٹ انڈیا نے ابھی تک صرف ایک کی میچ کلے پاکستان کی تین فتوات کے بعد باقی ٹیموں پہ سپیشلی انڈیا پہ کوئی پریشر ہوگا جتنی ایکیوریسی اور جتنی ان کی پرفیکشن ہے تینوں شعبوں میں اس کے بات کو گنجائشی نہیں اس پر تفسلہ کرنے کی میرے ساتھ سے نہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا اس وقت سٹرونگ کنٹینڈر تھا بیفور ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کیونکہ وہ انسی مراز کی کنڈیشن میں آئی پی ایل کھیل کے آ رہے تھے ان کی ٹیم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بہت تگڑی ہے لیکن انڈیا کچھ تین فتوات کے بعد اور پریشر ڈیولپ ہو گیا یہ بلکل ہنڈیڈ پرسن پاکستان جس سے ان کو آؤٹ کلاس کیا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کو دس وقتوں سے شکست ہوگی اور اس کے بعد نیچ نیوزیلینڈ سے میچ اور آج کے بارے بہت تف میچ تھا تو جب دوسری ٹیم ہوتی سوچ نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی سٹرگل کریں گے سمیہ فانل کے لیے ان کے بعد بھی ایک آپشن نیوزیلینڈ والا میچ ہے خدا کا سب وہ لگلی میں کہتا ہوں وہ ہار جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ٹف ٹیم دیا ہے پریشر جو پرے دس گروپ میں ملایا ہے وہ پاکستان ٹیم میں ملایا ہے بیکل خالد بھائی تھوڑا سے بتائیے گا انڈیا پاکستان کی جو رائیولری ہے اور انڈیا پر آٹومیٹیکلی کوئی پریشر ڈیولپ مزید ہو رہا ہوگا پاکستان کی ہر جیت کے ساتھ ساتھ عوام کا سوشل میڈیا کا وہ جس طریقے سے پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں دیکھیں آپ تو پاکستان کی ابھی چار میچز واقعی ہیں تین راؤنڈ کی اور سین پھائنل اب تک تینوں میچز میں پاکستان نے چیز ہی کیا ہے ابھی پرس ٹائم پرس پیٹنگ پاکستان کبھی نہیں کی تو وہ چیز ایک لیک کری گی ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹارگٹ اس سے دیتی پاکستان ٹیم ایک وہ والا ایک الیمنٹ ہمیں ایک رکھنا چاہیے ہیں نظر میں اور یہ دیفنیٹی انڈیا پر پریشر ہنڈڈ پرسنٹ ہوگا پیارے بعد ایک رائیول ہے اور دیل تو چاہتا ہے کہ انڈیا ضرور جیتے تاکہ اگر آپس میں انڈیا پاکستان کی فائیڈ ایک اور ہو تاکہ اس کو ہم بہت انجوائے کریں اور ہر وہ ایمنٹ جس میں انڈیا پاکستان ہو تو اس کا مضیح اور ہو یہ فیصل بھئی سکلین مشتاگ نے بھی بات کی انہوں نے کہا ہم اس پر بھی ضرور اپنے پرگرام میں کل بات کریں گے سار گئے لیکن جس خوشی کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ملے تھے وہ اپنی جگہ پر لیکن جو ابھی خالد بھائی نے بات کی اس پر ذرا تھوڑا آپ تفسرہ کیجئے نہیں وہ دیکھیں وہ گراؤنڈ میں ملے دیکھیں انہوں نے سپورٹ پین سوٹ کا مظاہرہ کیا پورا کیونکہ لازمی بات ہے کہ وہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ یار اچھی جیت دیئے تو اچھی جیت کا چاہواش ہی دینی چاہیے اور اس میں یہ کہ انہوں نے بڑا اچھا کو کیا رات کو لی آیا ملنے کے لیے بابا رازم سے اور ان سے تو یہ کہ مہدرا سنگھ دھونی بھی ملے تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھا گوئی رہا ہے کہ یہ لوگ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں پاکستان دیکھیں بات یہی ہے کہ پاکستان نے جیت سے جیتے ہیں وہ لوگ جس چاہ سے انہوں نے دس وکٹوں سے ہرائے تو آپ اسے سمجھیں کہ انڈیا جو ہے نا پوری انڈیا میں بھی آپ قرآن بچا ہوئے آپ دیکھ رہے ہو گئے اور باقی ساری چیزوں میں بچا ہوئے شامی کو بجانے میں لگے ہوئے ہیں ابھی بھی تک اس کی فیلتوب پر چل رہی ہے کہ بھئی ہو گیا ہو گیا تو خیال دیکھیں شامی کا کوئی قصور نہیں ہے باقی سب جتنے پٹے تھے وہ نظر نہیں ہے شامی ایک نظر آ گیا گمراہ نے جو گمراہ کیا وہ نظر نہیں آیا مگر یہ ہے کہ شامی پہ وہ لازمی باتیں آپ سمجھتے ہی ہیں وہ کیوں کس وجہ سے وہ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جتانے میں جو ہے اس نے بولنگ اچھی نہیں کی اور یہ نہیں کیا خیال ایسی بات ہی نہیں تھی پاکستان نے کھیلا اور پلاس کھیلا تو اس میں پاکستان کو جیتے ہیں پریشر میں آیا ہے انڈیا انڈیا پریشر میں ہے بہت پریشر میں ہوا صحیح پریشر میں ہوگا نیزو لینڈ اور جو انڈیا کا میچ ہے اور انڈیا اگر لوس کر دیتا ہے تو سمجھ دیں بہت زیادہ اس کے لیے پریشر ہو جائے گا پھر تو اس اور بھی لو دو جب میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا سعید بھائی کہ اوور آل اگر بات کرتے ہیں انڈیا پریشر میں آیا دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا تو اب اس کو تو انتظار ہوگا اگلے میچ کا پاکستان اور انڈیا پاکستان سامنے آیا نہیں تو وہ تو ہار گئی وڑکا اگلی بات کہی کہ اگلا میچ بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہ جس نظریے سے یہ ہونا چاہیے مگر جو مسئلہ انڈیا اور پاکستان کا ہو جاتا ہے سیاسی اس پر پاکستان تو بہت پوزیٹیو ہے بہت آگے انڈیا میں تو اب یہ سمجھ لیں کہ انڈیا میں ان کے پلئر جانا مشکل ہو جائے گا تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے تو ورلڈ کپ ایسا ہے اگر انڈیا نہیں بھی ہوتی تو ہم نے ورلڈ کپ کی شکل میں ہم تو کھیلتے ہیں پاکستان پوزیٹیو لوگ ہیں جیسے سپورٹس کی اپروچ ہوتی ہے پوزیٹیو اس طرح مسلمان کی بھی پوزیٹیو اپروچ ہوتی ہے وہ اس کو گیم کی طرح ہی لیتا ہے مگر انڈیا نہیں لیتا انڈیا سیاسی بھی عرس ایس کا ایجنگ دار عوام بہت اچھی ہے نہیں یہ سپورٹس میں سب بہت اچھ ہیں آپس میں ان کی بہت اچھیں یہ ان کی اور دوسری جہاں تک بات رہی کہ انڈیا تو تصور نہیں کر سکتا تھا یہ تو سوچ کے آتا ہے وہ تو یہ سوچ کے آتا ہے کہ جیسے ہم بہت بڑے کرکٹ کے مائی باپ ہیں جو پاکستان کی ٹیم کچھ نہیں کرے گی سب سے بڑی چیز یہ کہ دیکھیں میں تو بہت ساری چیزیں قدرت کی نظریے سے بھی دیکھتا ہوں آپ دیکھیں اس سے پہلے والا ورلڈ کپ جس میں سعید انور نے 98 سمتنگ کیے تھے اور اس میں تنڈور کرنے سو کیے تھے سعید نے بھی سو کیے تھے مگر اس میں سعید تو کتنی عزت ملی تھی اور ایسے موقع پر سو کیے تھے آپ گیارہ میچ ہم ورلڈ ٹاپ کے ہار چکے تھے گیارہ میچ انڈیا سے اللہ نے ایک ہی میچ جتوایا وہ ایسا میچ جتوایا سو سرار کی ایک لوہار کی تو یہ ہے ہماری پاکستان کی خوبصورتی بیکل تو انڈیا کو یہ پریشر رہے گا بھی رہے گا پریشر بھی رہے گا پریشر انڈیا پہ اب بڑھتا چلا جا رہے ہیں آج کی فتح کے بعد جی ہاں پریشر تو رہے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے چا مجھے کچھ وائپس اس طرح کی ہیں کہ ابھی تذکرہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ انڈیا کوالیفائی نہیں کر پائے گا سیمی فائنل کیوں دیکھیں انڈیا پہ جو پریشر آ چکا ہے تو اس میں نروف پہ کنٹرول اور پھر ہر میچ کا پریشر ان کے پر بڑھ گیا ان کے سامنے دو بہت مضبوط حریف ہیں نیوزیلینڈ اور افغانستان اور یہ دونوں حریف اب اللہ نہ کرے اگر نیوزیلینڈ سے میچ خراب ہو گیا تو نمیبیہ بھی گلے میں آ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اچھی کرکٹ کل رہے ہیں جب برائی والا محول بنتا ہے آپ سب جانتے ہیں پھر کوئی بھی گلے پڑھ سکتا ہے اور جب ایک مومنٹم ٹیم کا پوزیٹیو بنا ہوتا ہے تو بڑی سیبری ٹیم کو کراتے چلے آتے ہیں ایک بات اور میں اٹھ کروں گا شویب بھائی نے جو بات کی تھی اس کے میں ضرورت تشریح کر دوں جو مجھے سب جو ٹیم کے مزبہ اور وقار یونس چھوڑ کر گئے تھے اور کہا کہ تو شویب بھائی اسی لیے کہہ رہے تھے کہ آپ جیت جائیے یہ جیتنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو ٹیم منجمنٹ چینج ہوئی ہے وہ بلیسنگ ہے شویب بھائی یہی کہہ رہے تھے جو میں نے بولا میں اس کا ذمہ دار ہوں جو آپ دولوں سمجھ رہے ہیں میں اس کا میں انڈیا کی طرف نہیں جاتا بھی آپ نے جو سکلین کی مووی دکھائی ہے میں سکلین کو کیا کہوں ایڈوائز تو نہیں دے سکتا سکلین اس وقت پاکستان کے پیم کا کوچ ہے سکلین کا کام نیت میں گین کرنا نہیں ہے کیونکہ سکلین ہیٹ کوچ ہے سکھانے کے لیے بھی نہ نہیں آپ ہیٹ کوچ ہیں خدا نخواستہ آپ کے لگ جائے کچھ ہو جائے ہاں آپ کھڑے ہوکے سکھانا آپ شہدہ آپ کو سکھائیں شہدہ آپ نہیں کر رہا آپ حسن علی کو سکھائیں اور جو ہمارا بیٹنگ کوچ ہے اس پیڈیٹ میں ہو تھوڑا سا اس کو فیٹ کریں بیکل ٹھیک ہے اپنا میتھیو ایڈن کو میتھیو ایڈن کو چاہیے وہ جو ہمارا یا نام نہیں ہاں نہیں ہمارا بیٹنگ جو فخر فخر نہیں جو آج کل سکوچ وہ کھیل رہے ہیں بیکل ٹھیک ہے بیکل ٹھیک ہے تو اس وقت دونوں گروپ کی اگر بات کر لیتے ہیں تو گروپ اے میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹی میں ٹاپ پر دکھائی دے رہی ہیں پہلے نمبر پر انگلینڈ ہے دوسرے نمبر پر آسٹریلیا ہے اور انہی دونوں کے درمیان کل شام کو مقابلہ ہوگا بڑا تگڑا مقابلہ ہے جبکہ گروپ بی کی بات کر لیتے ہیں تو پاکستان کے بعد اب بھی اغوانستان دوسرے نمبر پر ہے کل گروپ بی کا تو کوئی میچ نہیں ہے لیکن گروپ اے کے دو میچز کھلے جائیں گے جس میں آسٹریلیا اور انگلینڈ تو ہوئی رہے مدد مقابل لیکن سری لنکا کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر ساؤتھ افریقہ سے وہ مدد مقابل ہوں گے تینکیو ویری مچ سعید عزاز صاحب شیب بھائی بہت بہت شکریہ میرو بھائی تینکیو ویری مچ خالد بھائی فیصل بھائی اور راشد بھائی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہم سب بھائی بھائی جب ٹیم جیتی ہے تو سب انجوائے کر رہے ہوتے لیکن انشاءاللہ ماری ٹیم اسی طریقے سے جیتی رہے گی وری ویل پلیڈ پاکستان کا کے ٹیم ہم سب آپ کی شاندار کارکردگی پر بہت خوش ہیں زندہ بات ورلڈ کپ اور ہم سب کی یہ ٹرانسپیشن جاری رہے گی کل دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹل دیں اللہ نگے بار